جو موڈل لوگ ہیں کیا فیش واش کرتے ہیں نہیں میرے بھائی یہ بہت ہی ہائی لیبل کے ٹریٹمنٹ ہے اس لیے سے میری فیزیک جو ہے دوستوں بہت اچھی طریقے سے نکھر گیا آرہی ہے وہ سیدھا ہیر ریموول سرزری کراتے ہیں لیزر وغیرہ مرباد تھا کیونکہ یہ بال نہیں آتے اچانک سے اسی ربڈ فیزیک نکلی سائز بھی گین ہوا تو کتنا بیٹا بھائی کم سے کم سترہ سے اٹھارہ سار روپے یہ جے شرینام السلام والیکم سسریعہ کال نمستے پیار کر تو سارے ہستے ہستے کیا حال چال بھائی لوگوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں میرے پیارے بھائیوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیا ہم لوگ موڈل جیسے لگ سکتے ہیں ہم عام لوگ کو اگر موڈلنگ وغیرہ کرنی ہے یا ہم لوگ موڈل جیسے دکھنا چاہتے ہیں تو کیا یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کیا کا چیز جس میں لگتی ہے کتنا خرچہ آتا ہے everything i will discuss in this ویڈیو دوستوں جیسے ہی آپ لوگ انسٹاگرام میں مجھے دیکھئے بھائی ویڈیو میں کافی زیادہ you know اپنی body کی ویڈیوز وغیرہ ڈال رہا ہوں تو لوگ مجھ سے پوچھتے رہے ہیں ایک سار کی بھائی کیا کوئی موڈلنگ وغیرہ کر رہے ہو انتب ایسے ایپ وغیرہ کیوں بنا رہے ہو اتنے تو آج ان سارے بھائیوں کو بھی clear کریں گے کی بھائی کیا کیا چیزیں ہوتی ہے کتنا پیسہ لگتا ہے everything ہمیں موڈل جیسے دکھنے میں تو جو لوگ ابھی 11 12 میں جو لوگ موڈلنگ سپنے دیکھ رہے تو بھائی یہ ویڈیو تو آپ لوگ ضرور دیکھنا اور آگے والے بھی دیکھ سکتے ہو یا سب کے لئے ویڈیو جو لوگ موڈلنگ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے چیز دوستو بات کرتے ہیں میں نے لکھ رکھا ہے سب سے پہلے چیز آتا ہے دوستو منی فیکٹر دوستو آپ لوگ اب background بہت زیادہ strong ہونا چاہیے سب سے پہلے چیز تو یہ ہوتی تو وہ پیسہ بہت ضروری ہے موڈلنگ line میں bodybuilding line میں کسی بہت زیادہ پیسہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو اپ آپ کا background strong ہونا چاہیے بات کرتے ہیں دوستو سیکنڈ پوائنٹ کی طرف جو ہے دوستو lean physique اب آپ لوگ ایک طرف پہ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو دوستو یہاں پہ آپ لوگ دیکھو گے کی میری کافی ribbed drastic changes آئیں میری body میں اچانک سے ایسی ribbed physique نے کیلئی size بھی گین ہوا اب دوستو سب سے main factor جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈائیٹ کا proper supplementation کا اور تھرڈ چیز میرے بھائی جو کی سب سے ضروری ہوتا ہے دوستو وہ ہے بڑیا کوچ کا ابھی جو میں training کر رہا ہوں دوستو ایک ب� اسے میری physique جو ہے دوستو بہت اچھی طریقے سے نکھر گیا آ رہی ہے ویسکولیریٹی آ رہی ہے ایکسرا fat نہیں آ رہا abs وغیرہ وینس وغیرہ سب کچھ clear آ رہی ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کی پروٹین کا خرچہ اگر آپ ایک نارمل پروٹین میں جاتے ہیں دوستو وہی پروٹین چار ہزار روپے کا آتا ہے اس کے بعد بھائی الگ سے بی سی ڈبل اے پری ورکاوٹ اور ای ڈبل اے ایک سیکٹرا ایک سیکٹرا اس کے آگے بہت ساری چیزیں ہوتی دوستو تو سپل ڈبل اگر میں خرچہ پتا ہوں تو بھائی چھے ہزار روپے آپ نکال کی چلو ڈائٹ کے لئے دن کا اگر دوستو روپے تو مہینے کا چھے ہزار روپے آپ لگا تو چلو آپ دیکھو بھائی چھے ہزار یہ چھے ہزار یہ بارہ ہزار اور کوچ کا خرچہ لگ بھائی آپ کو اگر آپ کو پیرسنل ٹریننگ دے گا یا آپ لوگ کو ایک بڑیا کوچ ہائر کرو گے تو بھائی پانتہ سہار روپے تو اسے دوگی دوگے تو کتنا بیٹھا بھائی کم سے کم ست بات کرتے ہیں نیکس پوائنٹ کے بارے میں ڈائٹ تو میں نے آپ کو بتا دیا لین فیزک کے لئے اب بات کرتے ہیں دوستو ہیر ان سکن کے اس کے لئے الگ آپ کو کیل کرنی پڑے گی چلو ہیر سکن میں اتنا نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے نورمل اس میں چل جاتا ہے بھائی پھر بھی آپ اس کے تین ہزار روپے مان کے چلو ٹھیک ہے ہیر سکن کے کبھی آپ کو ایک نہیں ہو گیا بیک میں ایک نہیں ہو گیا یا کبھی آپ کو دوستو سکن میں ایکسرا کچھ کام کرنا ہے وہ میں آپ کو ایک الگ ویڈے بتاؤں گ جب میں خود کر رہا ہوں گا وہ پیلنگ لیزر سرزری وغیرہ جو ہوتی ہے وہ چیزیں میں آپ کو الگ بتاؤں گا بٹ میں جو چیزیں دوستو وہ ہے ہیر سکن کا نورمل خرچہ ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت زیادہ ہے جب آپ لوگ ایک ایڈوانس لیل ہو چکے آپ اگر لگتا ہے کہ جو موڈل لوگ ہیں کیا صرف فیش واش کرتے ہیں نہیں میرے بھائی یہ بہت ہی ہائی لیبل کے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں سکن پیلنگ ہمارا کاربن لیزر سرزری لیزر سرزری بہ سے چیزیں ہوتی دوستو جو ہے کرواتے ہیں جس کے اسے ان کی سکن جو ہے گلو کردیا ہے آپ لوگ کھا مخا کرتے ہیں کہ رہے بھائی اس کی سکن تو اچھے بھائی اس کی سکن کے پیسے کھرچہ کتنا ہو رہا ہے وہ آپ لوگ کبھی نہیں دیکھتے ہو تو وہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے بالوں پر اپنے سکن پر سرزری وغیرہ کراتے ہیں تو تب تو ان کی سکن جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی پیلو بھائی دوپ میں بندی کے پیچے گھوم ر بھائی سڑکو پہ ہانٹ رہے ہیں سکول کی طرف سے آ رہے ہیں بھائی کولیج میں آ رہے ہیں موں پہ کپڑا نہیں باندھ رکھا تو بھائی ہماری اس کی توہنی ہے خراب تو ہم موڈل سے اپنے ہم پہ رکھر دے گی بھائی اس موڈل کی تو ایسی ہے ہماری تو نہیں بن سکتی رکڑے جا رہے ہیں فیش فور رکڑے جانے کریم تو بھائی ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کے بات بھائیوں فیف جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ڈریسنگ اینڈ شاپنگ کا اب بھائی اوزائیت دیواز ہے موڈلنگ کروگے موڈل بنوگے تو اچھے کپڑے ہی پہنوگے اچھے مہنگے مہنگے کپڑے بھی شاپنگ کروگے بار ایسا نہیں ہے کہ مہنگے کپڑے وہ لوگ پہنتے ہیں سستے کپڑے ہی پہنتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھو کچھ چیزیں میں آپ لوگ کو رکمنٹ کرتا ہوں جو کی میں نے ابھی یوز کریے شاید میں نے دیوالی بغیرہ اپنے لوں آپ لوگ بھی انہیں یوز کر سکتے ہو میں ان کا لنک سب پر ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا بہت اچھے اچھے سامان تھے سب سے پہلے دوستو آپ لوگ یہ جیکٹ دیکھ سکتے ہو آپ دیوالی کا ڈائم پہ ٹھنٹ رہے گی تو یہ بڑی یہ لگے گا تو آپ لوگ یہ شوز دیکھ سکتے ہو دوستو کتنے بہتری یہ شوز لگ رہے ہیں بلکل ایک درم ڈیزائنر ٹائپ کے جارنن کی اکوری کوپی ہے لیکن یہ کوپی نہیں ہے بیک ابوچی کے شوز ہیں تو بہت پیارے لگ رہے ہیں تھوڑے سے ایکسپنسیو 1500 کے رونڈ ہے لیکن بہت ہی پیارے ہیں بھائی بہت ہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کے پاس چار جوتے تین تین سور پہ گئے ہیں لیکن ایک جوت ہے بھائی آپ اچھا ہزار بارہ سو پندرہ سو بارہ لوگ تو بہت اچھا look and feel آتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو لنک ایک بار چیک کر لینا ڈسکریپشن میں سب چیزوں کے آپ کو مل جائیں گے کے بعد بھائیوں جو لاس پوائنٹ میں نے آپ لوگ کے لئے نکال کے رکھا ہے وہ ہے ایکسٹا ایکسپنسز اب ایکسٹا ایکسپنسز کیا چاہتے ہیں دیکھو بھائی جیسے کی میں آپ کو پتا ہے تھا سب سے پہلے چیز کی لین فیزیک اگر آپ کو جنریٹ کرنی ہے اپنے تو بھائی ہوں بوڈی تو بن گئی اب چھاتی پہ بال آ رہے ہیں پیٹ پہ بال بیک پہ بال ایگ نہیں ہوا اب اس کو نکالنے کے لئے کیا کرتے ہیں موڈل لوگ آپ کو گلتا ہے کہ وہ کیا گولتے ہیں شیونگ کرتے ہوں گے یا ٹرم کرتے ہوں گے نہیں میرے بھائی وہ سیدھا hair removal surgery کراتے ہیں لیزر وغیرہ مروات تھا کیونکہ یہ بال نہیں آتے چارپا سیٹنگ ان کی لگتی ہے بال اگدم پورے ختم بوڈی اگدم چھکنی بن جاتی ہے اب اس میں کتنا خرچا ہے 10 سے 12000 روپے کا خرچا یہ آپ الگ نکال کے رہے ہو بھائی یہ تو اس سے الگ ہے دوسری چیز بھائیو اب مان لو کی اب آپ لوگ بوڈی بیلڈنگ کر رہے ہو کبھی آپ لوگ کے لیور میں کوئی دکھت آگئی کبھی کٹنی میں کوئی دکھت ہے کچھ بھی میں ایک extra expensive مانگی چل رہا ہوں یا کبھی skin میں دکھت آگئی آپ لوگ کو peeling کروانے سکن کے کوئی treatment لینا ہے بوڈی میں کوئی دکھت آگئی اس کو کرنا یہ ہمارے سارے extra expensive ہوتے ہیں تو دینچن کے بات یہ آتی ہے دوستوں یہ modeling میں بہت خرچا ہوتا ہے modeling life میں بہت خرچا ہوتا ہے میں آپ کو ایک لمسنگ اندازہ مان کے چلوں کی آپ لوگ اپنے لئے غم سے غم 25-30,000 روپے مہینے کے نکال کے چلو اگر آپ لوگ کوئی model جیسی فیزیک یا model جیسے look عجیر کرنا ہے کیونکہ بھائیوں ہر ایک چیز کا combo ہوتا ہے ان کے پاس مطلب وہ سارے کی سارے symmetry میں ہوتا ان کی body دیکھ لو grooming دیکھ لو ان کا dressing دیکھ لو ان کی skin hair quality دیکھ لو everything ان کا بہت زیادہ بڑھیا ہوتا ہے تو عام لوگوں کے لئے دوستوں تھوڑا دا مشکل ہوتا ہے پر impossible نہیں تھوڑا دا پیسہ تھوڑا دا دماغ اور کہاں کہاں سے invest کرنا ہے یہ چیزیں آپ لوگ use کرو تو باگی دوستوں next video میں آپ کو بتاؤں گا میری body کے secrets بتاؤں گا کہ میں نے تیل دیکھ کیسے اپنی body کو بنایا and سارے کی سارے چیزیں آپ کے سارے ڈسکس کروڑا ہے ڈائیٹ کی supplement یہ کون میرے coach ہیں یہ دوستوں آپ لوگ کے بہت بڑا surprise میں چھوڑ رہا ہوں انسا آپ کو جلدی بتاؤں گا love you all peace out and hashtag tutest level boy nation subscribe کر لینا instagram پر follow کر لینا link in description